بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں آپ نے پہلے دیکھ لیا کہ اسی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا فائنل ٹیسٹرمنٹ ہو رہا ہے اور اس میں شریعت کے حکامات ہیں تو اس میں تفصیل سے یہاں پڑھ چکے تھے کہ کس طرح سے پہلی گیارہ آیات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایگریمنٹ میں کیسے ہونا ہے حج کیسے کرنا ہے کھانے میں کیا کھانا اور کیا نہیں کھانا فیملی کا کیسے تعلق چلے گا عبادت کیسے ہوگی عدل اور انصاف اور قوم پرستی سے بچنا یہ حکامات تھے جو پڑھ چکے تھے اب 11-12-31 کی جو آیات میں پھر اللہ تعالیٰ نے پرانی امت مسلمہ علیہ کتاب پر ایک جس قوم فرد قرارداد جرم یہ نہیں کی گئی اور بتایا گیا آپ کی غلطی ہیں یہ تو اب وہی آپ کے ذہن میں یہی سوال ہوگا کہ بھی ان کی بات کم سے کیا تعلق وہ یہ ہے کہ ان کی جو غلطیاں ہم نے اسے بچنا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جانبوچ کے قرآن پاک میں اس لیے رکھے رکھا تاکہ اہل کتاب کو بھی یہ میسج پہنچ جائے اللہ تعالیٰ کا اور پھر اس کے ساتھ نئی امت مسلمہ میں بھی جو وہی غلطیاں نہ کریں کہ جو پرانی امت مسلمہ نے کیا تھے تو یہ آپ دیکھئے کہ قرآن پاک کا جو نیچر ہے اس کتاب کی یہ کوئی اس طرح کی نہیں ہے کہ جس طرح سے ایک بہت سارے کچھ ایک لسٹ قوانین کی بنا دی جائے نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک لیکچر ہوتا ہے جس میں اپنے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دعوت وہ پھیلائی ہے خاص طور پر عربوں میں اور پھر اہل کتاب کے جو لوگ جو عرب میں رہتے تھے ان تک اور پھر صرف عرب ہی نہیں بلکہ وہاں سے یہ پھیل کر اور رومان ایمپائر اور ایران تک یہ پورا میسج پہنچتا گیا تو پہنچتے پہنچتے ان سب پہ ایک یہ جو صورتحال ہوئی تھی اس پورے کی بات یہ اللہ تعالیٰ نے لیکچر کی صورت میں انہی صورتوں میں وہ کر دیا تو وہ کرتے ہیں تو اب ہمارے لیے کیا ہوتا ہے ہمیں اس سے ہدایت ملتی ہے کہ جناب سیدھا راستہ کون سا اور غلط غلطی کیا وہ سامنے آ جاتی ہے اور ہم پھر خود ڈیسینن لیتے ہیں کہ اچھا جناب یہ غلطی ہم بھی کر رہے ہیں تو ہمیں اس سے بچنا تو مقصد یہ ہے اب دیکھئے اس اب یہ قرارداد جرم جس کا فائنل ججمنٹ آف کریمینلز یعنی جب بھی جج ایک فائنل ججمنٹ جب وہ کرتے ہیں کہ جناب یہ غلطی انہوں نے کیا اور اس کے ساتھ آئی ہے تو یہ اس موضوع پہ اب یہ پوری اب سٹڈی کریں گے تو یہی سامنے آئے گا اور ہمیں یہی کرنا ہے کہ ہمیں بچنا ہے کہ جو پرانی امت مسلمہ علیہ کتاب نے جو غلطی ہیں کی ہمیں بچنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ بَنِيْسْرَائِلًا وَبَعَسْنَا مِنْهُمُ مُسْنَيْ عَشَرًا نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَعَطَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَدْتُمُ اللَّهُ قَرْدًا حَسَنًا لَوْ كَفِّرَنَّا عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلَا اُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِ الْأَنْحَارِ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ دَالِكَ مِنْكُمْ فَقَضْوَلَّ سَوَاءَ السَّبِيِّمْ اللہ نے اسی طرح بنی اسرائیل سے بھی اہد لیا تھا اور اس نگرانی کے لیے ہم نے ان میں سے بارہ نقیب جنرل منیجرز تھے ان میں ان پر مقرر کیے تھے اور اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا اگر تم نے نماز کا احتمام کیا زکاة ادا کی میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اللہ اپنے رب کو قرض دیتے رہے اچھا قرض تو یقین رکھو کہ میں تمہاری لگزشیں تم سے دور کر دوں گا اور ضرور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بیٹھی ہوں پھر اس اہد و میساق کے بعد بھی جو تم میں سے منکر ہوں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ سیدھی را سے بھٹک گئے یہ وہ ایگریمنٹ ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے تورات میں ہے آپ خود بائبل کی پانچویں بک میں پڑھ لیں تو یہی حکمات نظر آئیں یعنی اللہ تعالیٰ سے ایگریمنٹ کیا اور ایگریمنٹ میں ہماری رسپونسیبیلٹیز بھی سیم وہی ہیں اور بنی سویل کی بھی وہی ہیں دونوں کا ایک ہی ہے کہ ہم نے نماز کو قائم رکھنا ہے زکاة دینی ہے اپنے رسولوں کو ماننا ہے شرک سے بچنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو قرض دیتے رہنا ہے کیسے؟ اللہ تعالیٰ کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں وہ ہمیں اس لیے دیا گیا کہ ہم نے ایک کچھ اپنی رقم میں سے کچھ حصہ وہ ضرور لوگوں کی خدمت کے لیے کرنا ہے تو یہ ہم کرتے رہے تو پھر اس کا ریزلٹ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ ایگریمنٹ کیا ہے کہ ابھی وہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں پہنچا دے اور جو اس کے منکر ہیں تو پھر ان کو پھر تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک گئے پھر تو پھر جنت والی رستے میں نہیں گئے بلکہ دوسرے رستے میں چلے گئے تو بھگتے اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے محلے کتاب پہ یہ بات کی جاری جن تک خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا میسج ان تک پہنچا دیا بہت سے یہودی مدینہ منورہ میں تھے اسرہ کرسچنز نجران کے رہنے والے تھے وہ آئے تھے ان کے سکالرز آئے تھے ان کو بھی یہی پوری ڈیٹیل انہیں بتا دی گئی اب یہ بتایا کہ انہوں نے اہد کی خلاورزی کی سکالرزینوں نے کیا کیا سو اپنے اس اہد کو توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے ان پر لانت کی اور ان کے دل سخت کر دی اب ان کی حالت یہ ہے کہ یہ کلام کو اس کے موقع اور محل سے ہٹا دیتے ہیں اور جس چیز کے ذریعے سے انہیں یاد دیانے کی گئی تھی اس کا ایک حصہ بھلاب بیٹھے ہیں اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آئے دن تم ان کی کسی نہ کسی خیانت کی خبر پاتے ہو ان میں سے بہت تھوڑے ہیں جو ان چیزوں سے بچے ہوئے ان سے اب تم کسی خیر کی توقع نہیں کر سکتے سو معاف کر دیجئے رسول اور ان سے درگزر کرتے رہیے اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کا طریقہ اختیار کرتے ہیں یعنی اب یہ ہوا کیا کہ انہوں نے جو اللہ تعالی نے خود تورات میں جو حکم دیا ہوا ہے اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ یہ پانچویں بک جو بائبل کے اندر ہے جس کا نام ہے استثناء اس کے آخری دو پیجزہ پڑھئے گا تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت تفصیل سے وہ بتایا ہوا ہے کہ ابھی آپ کے اپنے بھائیوں یعنی بنی اسمائل میں سے آخری رسول آئیں گے تو آپ نے ان کی اپنے خدمت کرنی ہے آپ نے مدد کرنی ہے تو یہ وہاں پہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا اب خود سرچ کرلیں اب گوگل پہ پڑھ لیجئے اسے کہ استثناء کے آخری حصے میں کیا اور یہ بتایا گیا کہ اپنے رسولوں کو ماننا ہے ان کی مدد کرنی ہے یہ ہی تھا جس کا انہوں نے انحراف کیا تو پھر اللہ تعالی نے بھی ان کو یہ لانت کی کہ اس پہ نعمت ختم ہو گئی اور ان کا دل جو ہے وہ سخت ہو گئے لیکن یہ بتا دیا کچھ لوگ تھے کہ جن میں ایسا نہیں ہوا اور وہ ایمان بھی لے ہیں تو اب یہی لوگ تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ نہ کچھ سازش کرتے رہتے تھے تو اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ پھر بھی معاف کر دیجئے گا اور ان سے درگزر کیجئے گا تاکہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ان میں سے جو لوگ ابھی کفر کے لیول پہ نہیں ہیں تو آہستہ آہستہ ایمان پہ لے آئیں گے اور وہ آ بھی گئے کہ جب انہوں نے درخواست کی کہ جی یا رسول اللہ آپ نے یہ فتح تو کر لیا آپ نے خیبر تو آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم یہی پہ کھیتوں کا کام کریں تو ہم ففٹی ففٹی پرسنٹ کر لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیہی معاف کیا اور کر دی اور پھر ایک ایک کلکولیشن کر کے ان کو ملنے لگا ان کا حصہ تو وہ تب ہی کہتے تھے کہ اسی میں یہ آسمان اور زمین اسی طرح چل رہے ہیں اس انصاف کے ساتھ وہ کہتے تھے پھر اس کے بعد مزید فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّا نَصَارَا اَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَآخْرَيْنَا بَيْنَهُم بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَتَ وَالْبَغْطَاءَ الْا يَوْمِ الْقِيَامَةَ وَسَوْفَ جُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا قَانُوا يَسْنَعُونَ اسی طرح ہم نے ان سے بھی اہد لیا تھا وہ کہتے تھے کہ ہم نصارہ ہیں یعنی ہم کرسچنز ہیں پھر جس چیز کے ذریعے سے انہیں یادہ نہیں کی گئی اس کا ایک حصہ وہ بھی بھلا بیٹھے اور ہم نے قیامت تک کے لیے ان دونوں کے درمیان بغض اور عداوت کی آگ بڑھکا دی اب اسی میں جل رہے ہیں اور اللہ ان قریب انہیں بتا دے گا کہ جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں یعنی اب یہ کرسچنز کیا تھے کہ یہ بنی اسرائیل ہی کا ایک حصہ تھا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے تو عربی میں یہ نصارہ مشہور ہے اور اب انگلیش میں کرسچن کہہ لیں اردو میں عیسائی کہہ لیں تو یہ تھے پھر انہوں نے جو حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان کی ہسٹری کو پڑھیں تو انہوں نے ہر طرف یہ پورے رومن ایمپائر جو اس زمانے میں اٹلی سے لے کے اگرچہ یہ تو فلسطین کے تھے لیکن انہوں نے اٹلی سے لے کے اور پورا یہ ترکی اور یہاں سے ہوتے ہوتے ایجپٹ تک یہ پوری دعوت پھیلائی اور وہ ایمان لے آئے اور آتے آتے پھر تین سو سال گزر گئے اور تب خود رومن بادشاہ انہوں نے یہ کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اور پھر وہ وہیں سے مجورٹی جو ہے وہ ایمان لے آئے تھے تو اس وقت ایک بیچ میں ایک ٹائم میں کہ جب جو صحابی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ جب فوت ہو گئے تھے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ خود انہی کے اندر ایک انہوں نے ایک چیز بھولا دی وہ کیا ہوا کہ انہی کے ایک بڑے لیڈر ان کا پال ان کا نام ہے اس کو سینٹ پال یعنی سینٹ کا مطلب ہے کہ سینٹ کا مطلب ہے کہ جیسے یہ بڑے جو نیک بزرگ ہوتے ہیں انہی کو کہا جاتا ہے ولی اللہ جسے کہا جاتا ہے تو اسی طرح ان کو سینٹ انگلش میں کہتے ہیں تو وہ پال تھے تو انہوں نے یہ کیا کہ یہ کہا کبھی یہ تورات کے حکمات بڑے مشکل ہیں چلو اب جو نئے نئے ایمان لا رہے ہیں نا ان کو ہم بتا دیں کہ نہیں یہ تورات کا حکم صرف بنی سرہ علم پہ ہے آپ پہ نہیں تو اس لئے یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالی کی پوری شریعت کو چھوڑ دیا تو پھر اللہ تعالی نے سزا یہ دی دونوں کو کہ کرسچن اور جیوز میں آپس میں بغض اور عداوت کی آگ بھڑکا دی اور یہی چلتا رہا اس کے لئے آپ خود ہسٹری اگر پڑھنی ہو کرسچن کی اور جیوز کی خود انہی کے سکولرز نے جو لکھی ہیں انہی کو پڑھ لیں تو سیم آپ کو نظر آئیں گے میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ آپ دیکھیں کہ جیوز رومن وار یہ سکسٹی سکس ٹو ون تھرٹی فائی سی یعنی اسی کلندر سے یہ ٹائم ہے کہ جب زبردست قسم کی سزا یہ یہودیوں پہ ہو کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں لائے تھے اس کے بعد پھر ون تھرٹی فائیف ٹو سکس ہنڈرڈ کے پیریڈ میں ریجیکشن آف جیوز کرسچینٹی کہ جو لوگ پھر عیسائی ہو جاتے تھے تو وہ یہودیوں سے بڑی نفرت کرتے رہے اس کے بعد پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ان کو یہ صدا ہوئی یہ خاص طور پر جو عرب میں تھے انہیں لیکن پھر آمان اور سکون سے رہے اور سب سے زیادہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ یہ سپین میں چلے گئے اور خود انہی کی بکس میں آپ پڑھیں تو وہ خود بتاتے ہیں یہودی کے جی سب سے سکون کا مارا ٹائم جو ہے وہ اس میں سے سپین میں گزرانے ہیں لیکن 1492 سی میں جب خود کرسچن کی حکومت وہاں پہ قائم ہو گئی انہوں نے مسلمانوں کو بھی بہت مارا اور یہودیوں کو تو بہت بری طرح مارا تو یہ تب ہوں پھر ایک اور اگزامپل ہے کہ جیسے یہ سیکنڈ ورلڈ وار میں 1939 to 1945 کے زمانے میں خود ہیٹلر نے جرمنوں نے بہت بری طرح جو یہودیوں کو بہت بری طرح مارا اور پھر اس کے بعد اس کے بعد ڈیپنڈننس بائی اسریل بائی انگلیش انگلینڈ اینڈ اینڈ امریکن کہ یہ 1945 سے 2019 ہیں کہ جو ان پہ یہ یہودیوں پر یہ صدا ہے کہ یہ مغلوبیت کے تحتیر ہے پہلے انگلینڈ کے رہے اس کے بعد پھر امریکہ کے رہے اور وہ کرسٹین کے انڈر رہے اس کے لیے یہ ایوڈنس آپ نے لینا ہے آپ یہ ویکیپیڈیا میں پوری ہسٹری جیویش اور کرسچینٹی کی ہے اس کو پڑھ دیجئے آپ اور یہ کچھ موویز ہیں جو خود یورپینز لوگوں نے لکھی ہیں اور جو یہودیوں کے پھر جو نتائج ہوئے وہ بھی پوری ڈیٹیل یہ آپ کو اسی میں نظر آنگی یہ مثال ہے اس میں اور بھی آپ سرچ کریں بہت کچھ مل جائے تب دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بتایا جسٹن قرآن پاک نازل ہوا ہے یہ 610-632 سی کا پیریڈ ہے تو اس میں فرمایاتا ہے کہ بغض اور عداوت کی آگئے اور یہ قیامت تک کے لئے یعنی اس کے مطلب ہے کہ قرآن کے بعد بھی یہ واقعات میں نے کچھ مثالیں دی ہیں اس سے زیادہ اور بہت سے آپ کو مل جائے تو دیکھئے کہ یہ ریزلٹ رہا ہے اچھا اس سے ہمیں کیا فائدہ اگر آپ دیکھئے تو یہی سزا خود ہمارے ساتھ بھی رہی یعنی ہوا کیا کہ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے قرآن کو چھوڑا اور ہم تصوف اور فلسفہ اور ان چیزوں پہ ہمارے سکولرز کا شوق یہی رہا ہے تو پھر آپ دیکھئے کہ اس کے بعد ریزلٹ یہ ہوا کہ ہم خود ہم نے اپنے فرقے بنائے جو ایک دوسرے کو مارتے ہیں بالکل آگ کی طرح بھڑکتے ہوئے ایک دوسرے کو مارتے ہیں ہمارے زمانے میں بھی ہوا اور اس سے پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے کبھی کوئی کسی پہ کفر کا فتوہ لگاتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو جناب مارتے ہیں ان کی مسجدوں پہ بم مارتے رہے اور یہ چلتا آ رہا ہے سلسلہ انہیں ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ چلتا آ رہا ہے تو یہ وہی لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کو جنہوں نے مل کر مل گیا پڑا نہیں غور نہیں کیا اور اس کو استعمال نہیں کیا اپنی لائف تو یہی پھر ریزلٹ ہے پھر اہل کتاب پہ پھر ایک دعوت اللہ تعالیٰ نے دے دی تاکہ ان کے جو پھر بھی لوگوں میں تھوڑی سی نیکی موجود ہے تو وہ آ جائیں تو فرمایا اہل کتاب ہمارے رسول آپ کے پاس آ گئے جو کتاب الہی کی وہ بہت سی باتیں آپ کے سامنے کھول رہے ہیں جنہیں آپ چھپاتے رہے ہیں اور بہت سی باتیں نظر انداز بھی کر رہے ہیں تمہارے پاس یہ اللہ کی طرف سے ایک روشنی آ گئی ہے یعنی ایک ایسی کتاب جو دین اور شریعت سے متعلق ہر چیز کو واضح کر دینے والی ہے یعنی خود انہی کے سکولرز نے جو چیزیں چھپا لی تھی جو نہیں بتاتے تھے حالانکہ وہ تورات میں موجود تھا لیکن پھر ہوتا تھا کہ عام لوگ پڑے لکھے نہیں ہوتے تھے تو ان کو جو بھی ان کے سکولر بتا دیتے ہیں اسی پر عمل کر لیتے تھے تقلید کرتے رہتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے یہ پوری باتیں جو تورات میں ہیں وہ ساری بتا دیتے ہیں بتا دیا کہ بھی یہ ہے اور پھر یہ فرمایا کہ یہ ایک بالکل روشنی کے ساتھ یہ نور یا اللہ تعالیٰ نے ایک نور کی شکل میں کتاب مبین کی شکل میں آپ کو دے دی پھر فرمایا اس کے ذریعے سے اللہ ان لوگوں کو جو اس کو کی خوشنودی چاہتے ہیں سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے اور اپنی توفیق اور انعائد سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور ایک سیدھی راہ کی طرف سے ان کی رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرم بھی کرتا ہے کہ جو واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائے اور ان کی نیت درست ہو تو اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کو بھی وہ سمجھ لیتے ہیں اس کی مثال وہی میں پہلے بتا چکا تھا کہ جیسے ایک یہودی بہت بڑے سکولر جو ڈاکٹر راسد صاحب تھے تو یہ آسٹریہ کے رہنے والے تھے اور پھر ان کو ایک بڑی اچھی جوب ملی تھی جرمن کے ایک اخبار میں اور ان کو جوب یہ دی گئی کہ اب عرب ملکوں میں جائیں اور وہاں سے یہ ایک اپ ڈیٹ انفرمیشن دیتے رہیں تاکہ ان کی اخبار میں وہ آتی رہے تو آسٹ صاحب یہاں آئے اور انہوں نے اب یہ واقعہ تھا نائنٹین ٹوئنٹی فائف ٹوئنٹی سکس میں یہاں جب آئے تو اب وہ عربوں سے طریقے کو ان کو اچھا لگا انہوں نے پھر ان کی کتابیں یہ تو قرآن پاک ملا جب پڑا انہوں نے عربی بھی ان کو آگئی تو یہ آتے ہوئے پھر ان کو سمجھ میں آئی کہ یہ تو اللہ تعالی کی طورات ہے اور وہ پہلے ہی اسے پڑ چکے ہوئے تھے وہ فوراں ایمان لے آئے تھے کہ واقعی ان کے ایک خوشنودی یہ اللہ تعالی نے کر دی اور وہ پوری ہدایت پر آگئے پھر وہ جرمن گئے اور جا کے اپنی بیگم کو پوری تفصیل بتائی وہ بھی مان لے ہیں اور دونوں مل کے حج کرنے آگئے اور حج میں یہ ہوا واقعہ کہ انہی کی جو بیگم ہے وہ فوت ہو گئی تھی اسی حج کے دوران اللہ تعالی نے بڑی رائط کی انہیں پھر اس کے بعد بڑے عرصے تک وہ ہی عرب ممالک میں رہے اور وہیں سے وہ اپنے اخبار کو وہ کرتے رہے تو اس وقت پر علامہ اقبال نے ان کو ایک خط لکھا کہ بھی آپ انڈیا آجائیں تاکہ آپ یہ آگئے ریکنسٹرکشن آف اسلامی تھوٹ کی ضرورت ہے تو آپ آکے کریں تو عصد صاحب پھر آئے اس وقت انڈیا نے خاص طور پر وہ عصد لاہور میں ہی لاہور اس میں ہی تھا تو وہ اسی میں ہوا آئے اور جب وہ آکے وہ کام کر رہے تھے تو اس دوران علامہ اقبال فوت ہو گئے تھے 1939 اور تب یہ ہوا کہ عصد صاحب جو ہیں وہ خیر علامہ اقبال نے پتھان گوٹ جو اب اس وقت انڈیا پنجاب میں تو وہیں پہ وہ سیٹل تھے اور وہیں پہ یہ ایک دینی کام کر رہے تھے تو خیر اس وقت یہ سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی اور جو انگریز تھے ان کو یہی لگا کہ یہ کوئی جپانی بندہ ہے یہ جرمن بندہ ہے تو چلو پکڑکا ان کو جیل میں بند کر دیا پانچھے سال تک وہ جیل میں رہے لیکن جب پھر وہ جنگ ختم ہوئی تو تابون کو آزاد کر دیا نکلے تو خیر اس دوران پاکستان بنا تو وہ سیٹل ہو کے پھر وہاں سے بہت زیادہ انہوں نے بہت سے مسلمان جو عجرت کر کے آ رہے تھے ان کی انہوں نے مدد بھی کی کیونکہ یہ چونکہ یورپیم تھے تو اس کی وجہ سے بہت سارے بدماش جو ان کو آہ قتل کرنا چاہ رہے تھے تو ان کیوں دیکھتے تھے تو روگ دیتے تھے چھوڑ دیتے تھے تو اس طرح سے وہ لے آئے تو تب پہلا پاسپورٹ ان کو ملا اور پاکستان کے وہ ایمبیسیڈر بنے کہ کئی عرب ممالک میں اور پھر یورپ میں وہ رہے اور وہی تک ان کا کیریئر رہا تو اب دیکھئے کہ اس کا ریزلٹ بھی انہوں نے کیا کیا کہ سب سے اچھی کوالٹی کا جو قرآن پاک کا ترجمہ انگلیش میں وہ انہوں نے کیا اور یہ کر کے انہوں نے اپنی جو ان کے رشتے دار تو خیر بہت سارے اسی جنگ میں فوت ہو گئے تھے لیکن باقیوں کو انہوں نے پورا میسج اللہ تعالیٰ کا پہنچا بھی دیا 1992 میں وہ فوت ہوئے ماشاءاللہ بڑی عمر انہوں نے پائی تو یہ اس حد تک ایسے بھی اللہ تعالیٰ کا ریزلٹ ایسا بھی آیا کہ جو اچھے لوگ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ وہ فوراں ایمان لے آئے تھے اور وہ سب سے بڑے سکولر تھے تو یہ بھی ریزلٹ آیا اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا پھر مزید غلط فہمیوں کی اصلاح بھی اللہ تعالیٰ نے کرنے کا مکم دیا تاکہ انہیں پتا چل جائے غلطیاں کیا تاکہ دور ہو جائے اور ہم نے بھی یہی غلطیاں ایسی ہوتی رہتی تو اس سے بچنا ہے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمُ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ عَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَا وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اس میں شبہ نہیں ان لوگوں نے کفر کیا ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ تو یہی مسیح بن مریم ان سے پوچھو کہ اللہ کے آگے کس کا کچھ چلتا ہے اگر وہ چاہے کہ مسیح بن مریم کو ان کی والدہ کو اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دے اس کے فیصلوں پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا اس لئے کہ زمین آسوانہ اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے اس کی بادشاہ یہ اللہ ہی کے لیے وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کر دیتا اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا تو یہ بتا دیا کہ بھی یہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے کہ تم نے سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم نے خدا کا حصہ بنا دیا کہ ان کو مواز اللہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بیگم قرار دے دیا تھا کہ ان کے ہاں سے بغیر شادی کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو اس میں انہوں نے کیا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی تم خود سوچ سکتے ہو کہ تم اپنی بکس میں ہی پڑھ لو کہ بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ فوراں حلاق بھی کر سکتا یہ کوئی بڑی بات نہیں اور سچ مچ پھر ہوا کہ جیسے سورت النساء میں ہم پڑھ چکے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اور سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفاوت ہو گئی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اٹھا کے لے گئے تو دیکھئے کہ جب اللہ جب کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے اس میں کیا مشکل اس لئے یہ نہ سمجھو پھر فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالْنَصَارَى نَحْنُ أَبْنَاؤُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِزُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقُ يَخْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاؤَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرِ ان یہود و نصارہ کا دعویٰ ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور اس کے چہتے ہیں ان سے پوچھو پھر تمہارے گناہوں پر وہ تمہیں سزا کیوں دیتا رہا ہے ہرگز نہیں بلکہ تم بھی اس کے پیدا کیے ہوئے انسانوں میں سے انسانیوں وہ تم میں سے جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا اپنے قانون کے مطابق صدا دیں اس کے فیصلوں پر کوئی اثار انداز نہیں ہو سکتا اس لیے کہ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے اس کی بادشاہی اللہ ہی کیلئے ہے اب تم میں سے ہر ایک کو اسی کی طرف لوٹنا تو اصل یہ غلط فہمی ہوئی تھی یہودیوں میں بھی اور کرسٹینز میں بھی تو وہی کہتے ہیں یعنی آپ بائبل کو انگلش میں پڑھیں تو وہ یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنا باپ کے طور پر لکھتے ہیں اردو میں بھی من دیکھ لیں تو باپ لکھتے ہیں تو اس طرح سے کہ ایک فادر انگلش میں لکھ دیتے ہیں تو یہی ان کا سٹائل رہا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ اتنی ہم سے محبت کرتے ہیں کہ ہم تو بس ان کے چہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی پھر تم خود اپنی بکس میں پڑھ لو اپنی ہسٹری کو دیکھ لو کہ تمہیں صدا کیوں ہوتی رہی تو بھئی یہ ریزلٹ آخرت میں بھی ایسے ہی ہونا اور یہ عام انسانوں کی طرح آپ بھی انسانیوں آپ کے صرف اتنا اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ اسی دنیا میں آپ کو جزا اور صدا کا ایک سیمپل بنا دیا بس کہ جب نکیوں کی تو آپ کو بڑی سپر پاور بنے ہیں اور جب قوم کی حسیت سے جرم کی ہیں تو سب کو یہی اسی طرح جوتے پڑے اور یہی ہمارا بھی یہی ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بہت کچھ انعائیت بھی کیا کہ ہماری ہسٹری میں بھی بہت کچھ ایمپروومنٹ آئی ہیں بڑی سپر پاور ہم بنے اور جب ہم نے قومی حیثیت سے بری حرکتیں کی تو ہمیں جوتے بھی بڑے بڑے یہ ہمارا بھی یہی ہے یہی قانون ہے کہ اس دنیا میں اللہ کرتا اور آخرت کے لیے سارے انسانوں کا یہی ہوگا کہ اپنے قانون کے مطابق سزا بھی دے گا اور جزا بھی دے گا کہ جس کی نکی ہے تو ان کے عجر بھی ملے گا اور جس نے غلط حرکتیں کیے وہ بھی آئے گا تو وہ انڈیویجول ہی ہوگا آخرت میں اور اس دنیا میں اللہ تعالی نے قوم کی حیثیت سے وہ کر دیا ہے بنی اسرائیل کو اور پھر ہم لوگوں کو بھی بنی اسرائیل اور ان کی امت کو بھی کہ ہمیں بھی ایسے ہی نیکیاں بھی ملیں تو عجر بھی ملا اور جوتے بھی پڑے یہ بھی چلتا رہا ہے پوری ہسٹری اب پڑھتے چلے جائے پھر اس غلط فہمی کو بتایا کہ اہل کتابی قد جاکم رسولنا یبین لکم علا فطرت من الرسول ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نظیر فقد جاکم بشیر ونظیر واللہ علا کل شہین قدی اہل کتاب ہمارا یہ رسول رسولوں کی بعثت میں ایک وقفے کے بعد آپ کے پاس آیا ہے اور دین کو ہر پہلو سے تمہارے لئے واضح کر رہا ہے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا آیا ہی نہیں سو دیکھ لو کہ وہ بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا تمہارے پاس آ گیا ہے گرفت سے پہلے اللہ تم پر اپنی حجت پوری کر دے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو یہ بتا دیا کہ بھی ٹھیک اہلے کتاب آپ لوگوں پہ چھے سو سال تک کا پیریڈ میں کوئی رسول نہیں آئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد چھے سو سال تک نہیں آئے اور پھر اس کے بعد سکس انڈرڈ نائن ایسوی کلنڈر میں تب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی بحثت ہوئی اور پھر آپ نے پورا میسج سارے جیوز اور کرسچن سب کو پورا کر دیا کہ بھی دیکھو اس کا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ آپ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم پہ تو کوئی رسول ہی نہیں آیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کر بھی دیا اور پھر اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اپنی الفاظ میں کر دیا کہ وہ بھی اویلیبل ہے اور اب تو اللہ تعالیٰ نے وہ ٹکنولوجی بھی بنا دی کہ تمام کرسچنز کسی بھی ملکے ہوں تو ہر اس قرآن پاک کا کوئی بھی ترجمہ ان کو ان کے اپنی لینگویج میں بھی مل جاتا ہے تو اس حد تک ہو گیا ہے تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کنفرم حجت بھی ہو گئی کہ جناب آپ پہ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ اللہ کا میسج نہیں پہنچا تو یہ اس حد تک ہے تو اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قرارداد جرم وہ کیا ہے اس کو اگلے لیکچر میں ہم کور کر لیتے ہیں جس میں ہم دیکھیں گے کہ کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ سورة المائدہ میں اللہ تعالیٰ کا فائنل میسج فائنل ججمنٹ آف کریمینلز کہ ایسے علی کتاب کے ایسے لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جرم کیا تو اس کے پھر فائنل ججمنٹ بھی ہے لیکن بیچ میں آپ پڑھ چکے کہ ان کو پورا واضح طور پر بتا بھی دیا کہ آپ کی غلطی کیا ہے اب دیکھیں سورة المائدہ کے اندر یہ ہم حصہ 12 to 31 پڑھنے جس میں 12 to 19 ہم پڑھ چکے تھے کہہ لے کتاب کو بتایا گیا کہ ان کی غلط فہمیاں کیا ہیں کیا ان کی غلطیاں رہی ہیں کہ آپ نے آپ کو وہ بڑا اللہ کا چہتے سمجھنے لگے تو بتایا کہ آپ کی یہ غلطیاں ہیں اور پھر کیسے آپ پس میں ان میں یہ سزا آتی رہی ہے کہ آپ پس میں ایک دوسرے کو مارتے رہے تو ہمارا بھی یہی معاملہ رہا ہے تو یہ اب پڑھ چکے تو اب یہ فائنل وارننگ اللہ تعالی نے کہیے آپ کے رسول پہ بھی اس لئے بھیج دیا قرآن میں آپ کو پورا میسیج کر دیا اب ان کی غلطیوں کو اللہ تعالی نے اب واضح کر رہے ہیں کہ بھی کیا آپ کی غلطیاں ہیں تو دیکھئے اس کو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اسْكُرُو نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَإِذْ جَعْلَ فِيكُمْ اَنْبِيَاءَ وَجَعْلَكُمْ مُلُوکًا وَأَثَاكُمْ مَعْلَمْ یُؤْتِ اَحَدَمْ مِنَ الْعَالَمِ اپنے جرائم کی پاداش سے ڈرو ہے اہلِ کتاب اور یاد کرو کہ وہ واقعہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا میری قوم کے لوگو اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو خیال کرو کہ اس نے تم پر نبی بنائی اور تمہیں بادشاہ ٹھرایا ہے اور تمہیں وہ کچھ دے دیا ہے جو دنیا والوں میں اس نے کسی کو نہیں دیا ہے یعنی یہ تھا کہ اس وقت سیچویشن تھی کہ اہلِ کتاب یہ بادشاہ ٹھرایا ہے ایک قومی حسیت سے غلام بنے ہوئے تھے ایجپشنز کے اور تب اللہ تعالی نے یہ کیا کہ ان کو پوری آزادی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو اللہ کے رسول تھے اور یہ بھی ایمان لے آئے تھے تو ان سب کو لے کے نکال کے لے آئے تو تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان میں یہ ارشاد فرمیتا ہے یہ بائبل میں بھی یہی آپ کو ملے گا کہ ان کو ان کے اندر ریگولر نبی آنے لگے اور پھر ان کو بقاعدہ سپر پاور بنانے لگا تو تب یہ حکم ہوا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے قوم کے لوگوں اس کے لیے اس مقدس سرزمین میں یعنی فلسطین میں داخل وہ جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے اور اپنی پیٹ پر الٹے نہ پھرو ورنہ نہ مراد ہو جاؤ تو بتا دیا کہ یہ غلطیوں سے بچنا ہے اور جاؤ اس فلسطین میں جو بہت پیارا ایریا ہے جس میں انتہائی اگریکلچرلی بہت ڈیولپٹ قسم کا ایریا ہے وہاں جاؤ انجائے کرو تو انہوں نے پھر اب پہلا انحراف کیا بنی اسرائیل کہ ایمان تو لے آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تو تب کیا ہوا انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ اس میں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں ہم اس میں ارگز داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہاں اگر وہ نکل جائیں تو ہم پھر چلے جائیں گے کہ فلسطین میں ٹھیک ہے کہ بڑی سخت قسم کے قومیں رہتی تھی مختلف قبیلے تھے تو حکم یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا آپ جائیں جیاد کریں اور یہ سارے ایک دم سرنڈر ہو جائیں گے تو یہ لوگ ڈرنے لگے نہیں جی ہم تو نہیں جاتے یہ نکل جائیں فرم آتے ہیں تو سوچیں امیجن کریں کہ کس طرح کے ایٹیٹیوڈ تھا لیکن ان کے اچھے لوگ بھی تھے ان کا کیا ہوگا قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يُخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَدْخُلُ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْكُمْ تُمْ مُؤْمِنِونَ اس ڈرنے والوں میں سے دو شخص البتہ ایسے تھے جن پر خدا کی عنایت تھی انہوں نے کہا کہ ہم اس شہر کے لوگوں پر چڑھائی کر کے اس کے دروازے میں گھز جائیں گے ہم جب اس میں گھز جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے تو اللہ اس پر بروسہ کرو اگر تم اس کے ماننے والے کہ اللہ تعالی نے یہ گارنٹی دی تھی تو یہی فتح ہونی ہے اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس ایک ریکی کے طور پر کچھ لوگوں کو بھیجا تھا کہ جو جا کے پوری انفرمیشن لیں کہ فلسطین کے لوگوں کا کیا ہے تو ان کی مجورٹی سب نے کہا دیا نہیں جی وہ بندے بڑے ساختے ہیں وہ چلے جائیں پھر ہم آتے ہیں لیکن انہی میں دو آدمی تھے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ بھی یہ نہیں ہے اللہ تعالی کی جب گارنٹی ہے تو پھر کیا ڈر ہے چلو اور جا کے فتح کر لو یہ دو آدمی تھے ان کے نام بائبل میں آتے ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو خلفاء راشدین بڑے جو ہیں یوشہ اور دوسرے قالب رضی اللہ عنہ اور ان کو شاید نبوت پھر ان کو مل گئی تھی تو یہ اصل میں تھے اور پھر ان میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں یہ اللہ تعالی کی گارنٹی ہے چلیں تو لوگوں نے پھر کہا کیا قالو یا موسیٰ انہا لن ندخلہا اب ادم مہ دام فیہا وظہب انتا وربکا فقاتلہ انہا ہاہنا قاعدون لیکن انہوں نے پھر یہ کہا کہ جی موسیٰ جب تک وہ وہاں موجود ہیں ہم اس میں ارگز کبش داخل نہیں ہوں گے اس لئے کہ تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ لڑو ہم تو یہاں بیٹھیں یعنی امیجن کریں کہ یہ ان کی ایک انحراف حیثہ تھا کہہ دیا کہ نہیں جی آپ آپ اور اللہ تعالی جائے جا کے کرلو جائیں گے ان سے ختم کرلو جب یہ سارے مارے جائے نا تو تب ہم چلے جائیں گے اندھیں تو امیجن کریں اس سے مجھے وہ یاد آیا کہ یہ واقعہ تھا کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگِ بدر کے لیے آپ تیاری کر رہے تھے تو آپ بہت سارے صحابہ تھے تو اس میں خاص طور پر آپ کا رخ جو ہے وہ مہاجرین جو مکہم کرما سائے تھے انہی کو حکم دے رہے تھے کہ آپ چلیں اور یہ ہم جہاد کرتے ہیں مکہ والوں سے تو آپ خاص طور پر کر رہے تھے تو انسار جو مدینہ منمرہ کے تھے اور مین لیڈر تھے تو انہوں نے خاص طور پر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے بھائیوں کو تو فرما رہے ہیں تو ہمیں حکم کیوں نہیں دیتے ہم یہ کوئی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت جیسے نہیں ہے کہ جو کہیں کہ جی آپ اور آپ کا خدا لڑے ہم یہاں بیٹھے ہم وہاں اس کے ساتھ چلے جائیں گے ہم ایسے نہیں ہیں ہم تو آپ کے آگے آپ سمندر میں کہیں گا وہاں جا کے کر لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے بہت اپریشیٹ کیا اور ان کو پھر لے گئے تو یہ ایک فرق بھی تھا کہ صحابہ کرام کا جو جیسا تھا اور ویسے ہی عزت موسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے جس میں یوشے اور قالب ان کا بہت تعریف اللہ تعالی نے کیا ہے پھر اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی اس پر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے رب میرے ذات اور میرے بھائی کے سوا کسی پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے لہذا آپ ہمیں اور ان نافرمان لوگوں کو الگ الگ کر دیں تو پھر اللہ تعالی نے فرمایا فرمایا یہی بات ہے تو یہ سرزمین چالیس برسوں کے لئے ان پر حرام ہے یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے اس لئے اب ان نافرمانوں پر افسوس نہ کرنا یعنی اب ان پر یہ اللہ تعالی نے صدا بتا دی کہ بھی یہ سہرا کے اندر چالیس سال تک اسی میں پھسے رہیں گے ادھر ادھر پھرتے رہیں گے اور کہیں ان کو ایسا رستہ ہی نہیں ملے گا صحیح طرح جا سکے اب اللہ تعالی نے یہ پوری مثال اس لئے دی کہ بھی بنی اسرائیل دیکھو تم نے ایسی حرکتیں کی تھی تو اللہ تعالی نے صدا بھی دی تھی تو یہ کوئی اس سے گرنٹی نہیں ہے کہ جناب تم ہمیشہ کے لئے ایسی امت بن گئے ہو کہ جی تمہیں تو ہمیشہ فتح ہی ہو نہیں اور نہیں بلکہ تمہیں یہ تمہاری اپنی ہسٹری میں خود بائبل میں دیکھیں تو یہ سارے واقعات آپ کو ملیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی جو حرکت ہوتی رہی اور اس کا ریزلٹ کیسا ان کا چلتا رہا ہے اس کے لئے آپ خاص طور پر یہ سہرہ آپ کے سامنے میں یہاں پر رکھنے لگا کہ جس سے آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کدھر چالیس سال تک پھسے رہتے ہیں یہ دیکھئے کہ یہ ایریا ہے پورا فلسطین کا کتنا زرخیز ایریا اور ایجپٹ کبھی کافی زرخیز ایریا لیکن یہ بیچ میں یہ سہرہا ہے جسے سینہ آ جاتا ہے تو اسی میں ان کو رستہ ہی نہیں ملا گا ایدھر ایدھر گھونتے گھونتے ہر طرف جاتے رہے ان کو رستہ ہی نہیں ملا اور چالیس سال تک وہ اسی میں ہی پھستے رہے اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو صدا دی تھی اور ان کو خاص طور پر عربوں میں جو یہودی تھے ان کو بتایا کہ دیکھو یہ بھی تمہارے ساتھ ہو چکا ہے تو پھر تم کیوں اللہ تعالیٰ پر ایمان کیوں نہیں رہتے ہیں تو یہ تمہارا اس کا ریزرٹ تمہیں آخرت میں بھی یہی ہونا ہے ایسے ہی جوتے پڑھنے ہیں جیسے پہلے پڑھ چکے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دی بن اسرائیل کے رویہ کی مثال کے طور پر حابل اور قابیل یہ حضرت آدم علی اسلام کے دونوں بیٹے تھے اب سن چکے لیکن قرآن پارک میں پڑھنے کے کیا ہوا تھا بطلو علیہم نبا ابنی آدم بالحق از قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر تمہارے مخالف میں اب یہ آمادہ فساد ہیں یہ بن اسرائیل کے رسول انہیں اب آدم کے دو بیٹوں کا قصہ سنا دیجئے ٹھیک ٹھیک جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تھی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی یعنی جب یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں یہ معاملہ ہوتا تھا کہ ظاہرہ انسان ابھی شروع ہو رہے تھے تو وہ ایک ان پر خاص حکم تھا عبادت کا کہ وہ قربانی کریں کہ ان کے لیے مین چیز وہی جانور ہوتے تھے تو یہ ہنٹنگ ایج تھی تو وہ لیتے اور اس کو کرتے اس قربانی تو اب ہوا یہ کہ دونوں بیٹے جو حضرت آدم علیہ السلام کے تھے حابل اور قابیل تو دونوں نے یہ قربانی کی تو تب یہ ہوتا تھا کہ جس کی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو اوپر آسمان سے ایک روشنی آ جاتی تھی تو وہ آئی اور یہ حابل کی جو ہے یہ قبول ہوئی اور قابیل کی نہیں ہوئی تو اس میں بڑا حسد پیدا ہوئی کہ یار یہ تو یہ والا جو بھائی ہے یہ تو ہم سے آگے پہنچ جائے تو تب اس نے قابیل نے کیا کہا پھر جس کی قربانی قبول نہیں کی گئی اس نے کہا کہ جی ہم میں تمہیں مار ڈالوں دوسرا نے جواب دیا اللہ تو اپنے انہی بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے جو اس سے ڈرنے والے خبردار تم مجھے قتل کرنے کے لئے اپنا ہاتھ مجھ پر اٹھاؤ گے تو بھی میں تمہارے قتل کے لئے تم پر اپنا ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہوں میں اللہ رب العالمین سے خبردار میں چاہتا ہوں کہ تم نے میرے قتل کا ارادہ کری لیا ہے تو اپنے اور میرے گناہ کا بار تمہیں لے جو اور دوسری بن کرے جو اس طرح کے ظالموں کی یہی صدا تو یہ حابل نے پھر یہ جواب دیا اب یہ دیکھئے کہ ظاہر ہے کہ ابھی انسانیت شروع ہو رہی تھی اور یہ پہلا ہی انحراف ہوا تھا تو حابل کو یہ ایک ڈر آیا اللہ تعالیٰ نے کہاں یہ قتل کرنے کا تو والے صاحب آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہوا تھا کہ انسان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے میں تو یہ نہیں کرتا ٹھیک ہے میں سیکیورٹی کرلوں گا زیادہ اپنے آپ کو بچا لوں گا لیکن یہ نہیں کہ یہ میں نہیں کروں گا کہ پہلا عملہ میں نہیں کروں گا تو ٹھیک ہے اگر میں اگر قتل بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں کہ اس کا گناہ پھر اسی کوئی پڑنا ہے قابل کو مجھے نہیں پڑے گا تو یہ ان کا تو آپ دیکھئے کہ حابل رحمت اللہ علیہ ان کا کیا یا رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کہہ لیں تو یہ ایسے نیک بزرگ تھے بلکہ اس وقت موجوان تھے تو انہوں نے یہی سوچا سیم ایسی مثال آپ کو ملے گی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے جب خلیفہ تھے تو بہت سارے ایک دہشت گردوں نے مل کر ایک پارٹی بنائی تھی بلکہ کئی پارٹیاں تھی اور وہ سب ایک ٹائم پہ مدینہ منورہ پہنچ گئے اور ٹائم تھا حج کا تو اس وقت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے کی اکثریت وہ حج پہ چلے گئے تھے تو کچھ لوگ رہ گئے تھے تو اب یہ مجورٹی نے آکے مدینہ منورہ پہ پورا قبضہ کر لیا مسجد نوی پہ اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اس خلیفہ کو ہٹا کے ایسے خود حکومت ہماری آ جائے تو وہ یہی چاہ رہے تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تب یہی کہا تھا کہ اس پہ بہت صحابہ اکرام نے بہت کہا کہ جی آپ ان سے کریں جنگ ان کو مار دیں تو آپ نے فرمایا کہ نہیں بھی میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے بہت سارے اور مخلص جو صحابی ان کے بچے وہ شہید نہ ہو انہیں آپ امیجن کریں کہ صورت علیہ تھی کہ حضرت علی طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹوں کو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے گارڈ کے طور پر انہیں بنایا کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ اور موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے تو یہ سارے گارڈ بن گیا آگئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا روکا کہ نہیں بیٹو تم کوئی ضرورت نہیں تم بس جاؤ اپنے ابو کے پاس جاؤ اپنے گھر میں جاؤ بڑا روکا تھا اور وہ کرتے رہے ظاہر ان کا مزا آیا ایسا تھا تو این اس ٹائم پہ کہ جب حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ پھر بھی ان کو دوبارہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر بیجاؤں کوئی نہیں آپ ان کے گارڈ بن کے رہے تو وہ آئے تھے تو تب بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو بھی بڑا کہا تھا بیٹو آپ جاؤ تو آپ مجبوراں وہ چلے تھے تو این حضرت حسین رضی اللہ عنہ انہوں کے سامنے یہ واقعہ ہوا تھا کہ دہشت گردوں نے یہ کیا کہ وہ ان کے گھر کی دیوار سے پھلانگ کر کے وہ آ گئے اور انہوں نے آپ کو شہید کر دیا تو یہ بھی ایسا واقعہ تھا اور یہ واقعہ چونکہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے ہوا تھا تو انہوں نے پھر یہی معاملہ جو ہے وہ کیا تھا تب ہی حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے یہ کیا تھا کہ ان کا مزاج بھی بالکل حضرت حسن رضی اللہ عنہ جیسے ہی تھا تو یہ دیکھئے ایسے اثرات بھی آئے اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ کیا ہوا فَتَّوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِهِ فَقَتَلُهُ وَاسْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِي اس پر بھی وہ باز نہیں آیا اور اس کی نفس نے بلا آخر اپنے بھائی کی قتل پر اس کو عمادہ کر لیا اور اسے مار کا وہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں فَبْعَثَ اللَّهُ غُرَابًا پھر اللہ نے ایک قبوے کو بیجا جو زمین کھودنے نگا تاکہ اس کو بتائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کس طرح چھپا ہے یہ دیکھے بولا ہائے میری کم بختی میں اس قبوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش ہی چھپا لیا تھا سو اس پر وہ بے حد شرمندہ بھی ہوا تو اب یہ دیکھئے کہ اس نے اپنے بھائی حابل رضی اللہ عنہ ان کو تو شہید کر دیا تھا تو اب ظاہر انسانیت پہلی تھی ابھی پہلی مرتبہ ہی یہ موت ہوئی تھی تو تب اس کو پتہ نہیں آرہا تھا یہ کروں کیا ان کو چھپاؤں کیا کیا کروں تو تب اللہ تعالی نے یہ کیا کہ قبوے کے ذریعے یہ معاملہ کر کے دکھا دیا کہ یہ اس طرح سے تم نے دفن کرنا ہے تب اس کو افسوس بڑا ہوا کہ یار یہ مجھو تو اتنا بھی نہیں پتا تھا یہ حرکت کر دی قابیل تو اب یہ ہوا تو اللہ تعالی نے پھر یہ بتایا کہ دیکھو جیسی یہ حرکتیں ان لوگوں نے کی تھی قابیل نے کی تھی یہی حرکت اب یہ بنی اسرائیل کرنے لگے کہ اب انہی کے بھائی بنی اسماعیل ان کے رسول آئے ہیں تو ان کو بڑا تاثب ہے اور وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو شہید کرنا چاہے ہیں تو یہ سیچویشن بھی اللہ تعالی نے بتا دی من اجل ذالکہ کتبنا على بنی اسرائیل انہو من قتل نفساً بغیر نفسی او فساد فی الارضی فکعنما قتل الناس جمیعاً ومن احیاها فکعنما احیا الناس جمیعاً انسان کی یہی سرکشی ہے جس کے وجہ سے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی اور اس میں بنی اسرائیل پر بھی یہ اپنا یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس کے بغیر کے اس نے کسی کو قتل کیا یا زمین میں کوئی فساد برپا کیا تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور جس نے کسی ایک انسان کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی پھر یہ ہی نہیں اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان پر اتمام حجت کے لئے ہمارے رسول ان کے پاس نہایت واضح نشانیاں لے کر آئے ہیں لیکن اس کے باوجود ان میں سے بہت سے جو زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا بنی اسرائیل پہ آپ نے اگر پڑھنا ہے اب سمپل گوگل پہ ٹین کمانڈمنٹس یہ آپ سرچ کر لیں تو آپ میں یہی حکم وہاں پہ نظر آئے گا یہ تورات کا حصہ ہے بلکہ تورات کا جو پہلا وریہ نا وہ یہی ٹین کمانڈمنٹس ہی آئی تھی کہ جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بقاعدہ تختیوں کے اندر یہ لکھ کے اور وہ سامنے کر دیا تھا تاکہ ہر آدمی سمجھ لیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے قتل اور اس قتل میں اللہ تعالیٰ نے بتا ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پوری زمین کو مار دی اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جب یہ سیکیورٹی کہ جب لوگوں کو عادت بن جائے تو پھر اور لوگوں کو بھی عادت بنیں گی وہ اور لوگوں کو کریں گے آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہاں بھی دہشتگردی ہوئی ہے اور یہی معاملہ چلتا رہا یہ بتا ہے کہ اگر کوئی ایک انسان کو بھی ایسا بچانے کی کوشش کرے گا تو یہ سارے انسانوں کو بچایا کہ اگر خود اسپیشلی گورنمنٹ کہ اگر ملٹری اور پولیس یہ خدمت کر دے لوگوں کو بچائے اور عام انسان بھی جس حد تک بچا سکتا ہے بچا لیں تو پھر انسانیوں انسانیت کی زندگی بچ جائے بچ جائے تو یہ ہوتا ہے تو یہ بتا دیا کہ اب یہ اب انہی کے بھائی جس طرح سے حاول اور قابیل کا معاملہ تھا یہی بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل گورا تھا کہ بنی اسرائیل کی پوری پلاننگ تھی کہ وہ بنی اسماعیل جو خاص طور پر کہ جنہوں نے ہجرت کر کے مدینہ منور آئے تھے ان کو تمہیں پہلے مار تو انہوں نے بڑی کوشش کی تھی جو جو ان کے بحث میں ہوا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار بلایا اور اوپر سے پتھر پھینکنے کی کی لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا انہیں اور آپ اٹھ گئے تھے پہلے اور اس طرح بڑی انہوں نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح کر لیا جائے تو لیکن ہوا کھوچ بھی نہیں اور پھر آخر خیبر کی جنگ میں اور جنگ خندق میں بھی ان کے قبیلے جو ہیں ان کا بڑے ملٹری جو ہے اسی میں ماری گئے تو یہ ہوا تو یہ دیکھئے یہ بھی پھر ان کا ریزلٹ آیا اب دیکھئے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی شریعت کا حکم بھی یہ آیا کہ قتل کرنا ہی سب سے بڑا گناہ کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ زمین پساروں کو مار دینے کے برابر اتنا کیا تو یہ واضح بھی کر دیا اور ایک انسان کو بھی بچانے کی کوشش کر لے تو یہ انسانیت کو بخش دیا یہ ہے یہ کوشش ہمیں کرنی ہے تب یہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشادات جو بنی اسرائیل میں ایک بالکل فائنل وارننگ ان کی غلطیاں بھی بتا دی ہمیں بھی اس سے بچنا یہ ایک کوششن آپ کے ذہن میں بہت سے ہوں گے انہی تفاصیر کا یہ کمپیرٹیو سٹیڈیز کرتے ہوئے یہ لیکچر میں نے کیا ہے تو آپ اس میں جو جو کوششنز ہیں براہ تکلیف ایمیل کر لی جائے گا اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم لوگ پھر آگے چل کے مزید احکامات آئیں گے یعنی یہ مزید فورٹی ون ٹوئیٹی سکس اور پھر ون زیرو نائن ٹو ون ٹوئنٹی مہلے کتاب پہ پھر کچھ ارشادات ان کے کوششن آنسرز امت مسلمہ کے احکامات جیسے ابھی یہ قتل کا آیا تو پھر اس سے آگے فساد دہشتگردی کرپشن ان سب کا قانون آئے گا اور پھر اس کے بعد پھر اور کوششن آنسرز جو شریعت سے ہوگے وہ مزید اسی صورت کے اندر مزید آئیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جدہ خیرد ہے اس پہ گوھر کیجئے جو غلطی ہو رہی ہے اگر بنی سرائل جیسی غلطی ہم کر رہے تو اسے بچنا بھی ہیں اور اگر ہم نہیں کر رہے کوئی اپنے بھائی کر رہے ہیں اسے ان کو بھی سمجھا دیں انہیں بھی قرآن پاک پڑھا دیں جدہ اللہ خیر وحسن الجزا